بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے چینل ایسے پیسل کو سبسکرائب نہیں گیا تو بڑے میر پانی سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ مگے بل کے بٹن کو بتباہ دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری معلومات ویڈیوز کا نوٹفیکیشن بقائد کی قضاءات پہنچتا رہے پیاری بہنوں اور بھائیں عورت کے مقررہ وقت کے علاوہ دیگر آیام میں آزل نامی رکھ سے خون کا پکسرت خارج ہونا استحائزہ کہلاتا ہے استحائزہ میں مقتلہ عورت کا معاملہ حیث والی عورت کی نسبت پچیتا ہوتا ہے کیونکہ حیث اور استحائزہ کے خون میں بڑی حد تک مشاہبت پائی جاتی ہے اگر عورت سے بیشتر اوقات میں خون خارج ہوتا ہے تو کس خون کو وہ حیث شمار کرے گی اور کس کو استحائزہ مان کر نماز روزہ تر نہیں کرے گی اس لیے کہ استحائزہ والی عورت کو پاک عورت کا حکم حاصل ہے اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے یہ جاننا ہوگا کہ مستحائزہ یعنی جس کو استحائزہ آتا ہے اس کی تین صورتیں ہوتی ہیں پہلی صورت یہ ہے کہ استحائزہ میں مبتع ہونے سے پہلی عورت اپنی مہواری کے آیام سے اچھی طرح واقف ہوتی ہے اور اس کو اپنے آیام میں حیث کی تعداد اور وقت دونوں معلوم ہوتے ہیں اسی طرح کی عورت اپنی عادت کے مطابق انہی آیام اور اوقات میں اپنے آپ کو حائزہ تصور کرے گی اور ان آیام کو مکمل کرنے کے بعد غسل کر کے نماز شروع کر دے گی باقی خون اختحائزہ کا خون سمجھ جائے گا دوسری صورت میں اگر عورت کو اپنے حیث کے آیام معلوم نہ ہوں تو اس کا طریقہ کا یہ ہوگا کہ جو کون عورت سے خارج ہو رہا ہے اگر وہ سیاہ رنگ کا ہو بدبودار اور گاڑا ہو تو یہ حیث کا خون ہوگا کیونکہ اس میں حیث والے عصاف پائی جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر خون سرخ رنگ کا ہو بدبودار اور گاڑا نہ ہو تو یہ حیث کے خون میں شمار نہ ہوگا بلکہ استحائزہ کا خون ہوگا تیسری صورت یہ ہے کہ عورت کو اپنی ماہواری کے آیام کا پتہ ہی نہ ہو یعنی پہلے سے اس کے کوئی عادت ہی نہ ہو اور خون میں بھی کوئی ایسا وزف نہ پایا جاتا ہو جس کے ذریعے حیث اور استحائزہ کے درمیان تفریق کر سکتی ہو تو اس صورت میں وہ عورت مہینے کے چھ سر سات دن حیث کے شمار کرے گی کیونکہ یہی بیشتر عورتوں کی عادت ہوتی ہے اور اس کے علاوہ استحائزہ کا خون شمار ہوگا ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں کہ تمام دیکھنے اور سننے والے کو پسند آئی ہوگی آخر میں میں اپنے تمام بہن اور بھائیوں سے گزارش کرنا چاہوں گی کہ ہماری آج کی اس ویڈیو کو سکت کا جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور مستقبل میں آنے والی تمام دیکھ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہماری اس چینل ایس ایف ویسل کو ضرور سبسکرائب کریں جزاک اللہ